رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی بعدہ و علی آلہ و اصحابہ الذین او فو اہدہ اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صدق اللہ اللہ و صدق رسول النبی الكریم الامیم السلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ و علیہ وسلم و اصحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیہ وسلم یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ آلہ و اصحابہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی و سلم دائیماً آبدا على حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکالمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائیماً آبدا على حبیبکا خیر خلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کہ دربار گوہربار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین ناظرین سامین ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان المبارک کے مقدس معتر منور لمحات میں ستائیس میں فہمِ دین کورس کا سلسلہ جاری ہے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کی طرف سے حضرتِ سید شاہ جلال رسول سنٹر سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آج اس کورس کا نوہ سبق ہے اور موضوع ہے مواقعِ درود و سلام ربِ ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو کسرس سے درود و سلام پڑھنے کی تحفیق اتا فرمائے اور ربِ ذوالجلال نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انایت ہم سب کو اتا فرمائے آیتِ درود و سلام پر مختلف کورسز میں ہمارے مختلف اسباق ہو چکے ہیں آج کا موضوع فلو اور دوسرا جو عمر ہے سلیمو ان دونوں کا جو وقت کے لحاظ سے اطلاق ہے اس موضوع پر ہے کہ ربِ ذوالجلال نے نہ سلو کے ساتھ کوئی قید لگائی ہے اور نہ ہی سلیمو کے ساتھ کوئی قید لگائی ہے خالقِ کائنات جلہ جلالہو کی مرضی ہے کہ رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود و سلام پڑا جائے اس سلسلہ میں اصولِ تفسیر اصولِ حدیث اور اصولِ فقہ یہ تمام اصول اور ان کے ساتھ جو لوگت کے اصول ہیں ان کے مطابق صلات و سلام کے مواقع اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا اور کسی بھی معین وقت کو اگر صلو اور سلِ مو کے لحاظ سے خارج کیا جائے گا تو یہ قرآنِ مجید کے مطلق کی تقیید لازم آئے گی چودہ سدیوں میں اس اطلاق پر امت کا اتفاق رہا اور اس اطلاق کے مختلف افراد یعنی مختلف جو مواقع ہیں ان کے ذکر کے ساتھ درود و سلام کا موضوع ہمیشہ مکمل کیا جاتا رہا نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ و سلم کہ اپنے فرمودات بھی اسی اطلاق کی وضاحت کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا فہم آگے ان کی تعلیم تابعین اور اس کے بعد آئمہ مجتہدین اور مختلف علوم کے جو آئمہ ہیں انہوں نے اسی پر ہمیشہ اپنا نظریہ بیان کیا ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اہلِ سنت و جماعت کو یہ سعادت حاصل ہے حضرتِ امامِ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ قول الترغیب میں اور اس کی علاوہ القول البدی فی الصلاة على الحبیب الشفی جو امام سخاوی کی کتاب ہے اس میں موجود ہے امامِ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں علاماتُ اہلِ سُنَّة قَسْرَتُ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ سُنَّت کی نشانی یہ ہے کہ یہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قسرت سے درود پڑتے ہیں اس میں امامِ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کے فرمان میں دو اہم چیزوں کا ذکر ہے ایک تو لفظِ اہلِ سُنَّت اور پھر اہلِ سُنَّت کی علامت جس طرح کہ ہم سنی سیمنار میں اور اہلِ سُنَّت لفظ پر جتنی ہماری تقریریں ہو چکی ہیں اس میں واضح کر چکے ہیں کہ لفظِ اہلِ سُنَّت سب سے پہلے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مقدس سے اہلِ حق کے لئے نکلا اسے امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آگے روایت کیا امامِ زین العابدین اہلِ حق کے لئے جب لفظِ اہلِ سُنَّت کا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے اس بات کو بالکل واضح سمجھنا چاہیے کہ اقائد کے لحاظ سے جو کامیابی ہے وہ اقائدِ اہلِ سُنَّت ہی کی وجہ سے ہے اور یہ مسلک اہلِ بیتِ اطہار علیہ مردوان کی تعیید اور ان کی طرف سے تصویب کا حامل ہے اور پھر اس آخری اہد میں جو لفظِ اہلِ سُنَّت پر آگے کچھ لوگوں نے واردات شروع کی اور اپنی تنظیموں کے نام اس پر ریجسٹر کروانا کا کام شروع کیا تو یہاں بھی امامِ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہو کہ اس قول میں ہماری رہنمائی کی جیسے حبِ اہلِ بیت کا دعویٰ کرنے والے جو روافظ ہیں ان کے مقابلے میں امامِ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہو نے اہلِ سنت کی حمایت کی ایسے ہی اہلِ سنت ہونے کے جو دعویدار اور درود و سلام کے انکار پر اپنا مذہب رکھتے ہیں ان کا رد بھی امامِ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہو کے اس جامع قول میں موجود ہے کہ جنہیں بار بار پر یہ تشویش ہے کہ تم نے کیوں درود پڑا یہ کون سا موقع ہے درود پڑنے کا تو وہ ہرگز اہلِ سنت نہیں ہو سکتے اہلِ سنت وہ ہیں کہ جن کی ہر گڑی ہر لمعہ ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑنے کا موقع ہے اور اس میں وہ قسرت سے درود پڑتے ہیں نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے انسان جدھر بھی جس وقت بھی توجہ کرے تو یقیناً اس کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑے اس سلسلہ میں ایک مثال ذکر کر کے باقی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں بخاری شریف میں کتاب الحج کے اندر یہ ذکر ہے یہ جو پرانا چھاپا ہے اس میں صفحہ نمبر دو سو بیالیس پر حضرتِ اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو قدیمہ تل اسلام صحابیہ ہیں یعنی حجرت کے وقت غارِ سور تک کھانا لے جانا اور پھر چوہتر حجری تک زندہ تھی یعنی حجاج بن یوسف کے مظالم کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا تو بہت کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور بہت کچھ پھر آگے امت کو سکھایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما جیسے عظیم صحابہ آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں تو آپ کے غلام حضرت عبداللہ بن قیسان وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسماو بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول دیکھا کہتے ہیں کہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی بھی حجون پہاڑی کے پاسے گزرتی تھی تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتی تھی حجون پہاڑی مکہ مکرمہ میں ہے اور جنت المالہ کے بلکل قریب ہے حجون پہاڑی تو اس پر جب بھی وہ گزرتی تھی اس طرف سے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتی تھی یعنی ان کے معمول میں ایک صلات الحجون بھی ہے کہ حجون والا درود وجہ کیا تھی کیوں پڑتی تھی کیا اس سلسلے میں کوئی آیت علیدہ آئی تھی یا اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علیدہ حکم دیا تھا تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ وجہ یہ بیان کرتی تھی لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَهُنَا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم اس پہاڑی پر ٹھہرے تھے تو جب بھی میں اس پہاڑی سے گزرتی ہوں تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آنے پر میں آپ پر درود پڑتی ہوں اب اس میں حضرت اسماد بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہا کا یہ معمول جس کو باقاعدہ یعنی ظہر ہے کہ آواز سے درود پڑتی تھی تو ان کے غلام نے پھر ان سے سنا اور پھر استمرار کے ساتھ ہے کہ دوام کے ساتھ کہ یہ انہیں ایسا کہتے سنا کرتے تھے کہ وہ جب بھی وہ حجون پہاڑی کے پاس سے گزرتی تھی دوسری میں ہے مرر تو بالحجون تو حجون کے لحاظ سے جو ان کا عمل ہے ظاہر ہے کہ وہ عمل مستند عمل ہے انہیں جو قرآن و سنت کا فہم تھا ہمیں نہیں اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوُ کے لحاظ سے قرآن و سنت کے فہم میں وہ ہمارے لیے میعار ہیں اب ان کے اس عمل کو آج سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے کہ مواقع درود و سلام کے لحاظ سے کونسا مسلک صحابہ کے مسلک پر ہے کونسے لوگ صحابہ کے مسلک پر ہیں تو یقیناً یہ فیصلہ ہر کوئی کر سکتا ہے کہ اہل سنت و جماعت ہم اسی سوچ پر ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سوچ تھی اور جن سوچ پر اللہ کے قرآن کی تصدیق کی مہر لگی ہوئی ہے اگر دوسروں کی سوچ لی جائے تو جب حضرت اسماء گزرتیں حجون کے پاس اور درود پڑتیں تو انہوں نے فوراں پوچھنا تھا کہ کیا انسا موقع ہے یہ درود پڑنے کا اس بارے میں کون سی آیت آئی ہے تم یہ کیوں کر رہی ہو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ حجون کے پاس سے گزرو تو درود پڑو اب یہ جو ان کے سوالات آج ہیں اہل سنت پر یہ سارے کے سارے حضرت اسماء پر ہوتے ہیں اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کسی لحاظ سے بھی بدعت کا ارتکاب نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ قرآن مجید کے فرمان پر صلو علیہ وسلمو اس پر عمل کر رہی تھی اور آگے بار بار کر رہی تھی یعنی کہ ایک بار ایسے کیا انہوں نے اپنا یہ معمول بنایا ہوا تھا اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو معمولات ہیں سارے کے سارے وہ ہم تک پہنچے نہیں لیکن جو وہ پہنچے ہیں وہ ایک ایک معمول بھی ہمارے لیے اتھینٹک ہے اور ہمارے لیے منارہ نور ہے یعنی یہی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نہ جانے کن کن مقامات پہ درود پڑتی ہوں گی یعنی جب حجون پہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا حجت الودا کے موقع پر ٹھہرنا یہ باعث ہے کہ جب بھی حجون کے پاس سے گزرتی ہیں تو درود پڑتی ہیں تو وہ جن جن جگہوں کو نسبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ جب بھی وہاں سے گزرتی ہوں گی خواہ وہ غار حراہ ہے خواہ وہ غار سور ہے خواہ وہ مقام بدر ہے خواہ وہ مدینہ منورہ کے مختلف جو ہیں وہ آثار ہیں تو چونکہ یہ سب کچھ ہم تک پہنچا نہیں اور سارے صحابہ کا پہنچا نہیں لیکن بخاری شریف جیسے کتاب سے کتاب الحج سے یہ بات ہمیں بالکل واضح طور پر مل رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم درود پڑھنے کے لیے کسی علیدہ آیت کے محتاج نہیں تھے کہ جس میں یہ ہو کہ فلام موقع کے لیے آیت ہے تو پھر تو درود پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر نہیں پڑھ سکتے فلام موقع کے لیے آیت نہیں چلو حدیث ہے تو پھر تو پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں پڑھ سکتے تو جس بنیاد پر جو علت انہوں نے بیان کی وہ ہے یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بنیاد پر یہ پتا چلا کہ مومن اگر مسجد کو دیکھے تو اسے یاد آئے گی کہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے زمین پہ قدم رکھا تو ساری زمین مسجد بن گئی یہ سرکار کے دین کی علامت ہے لہذا مسجد نظر آنے پر وہ درود پڑھنا شروع ہو جائے وہ جس وقت کسی مسلمان کو دیکھے تو اس کو دیکھ کر کے اس کے سینے میں وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تو اس پر وہ درود پڑھنا شروع ہو جائے اس بنیاد پر ہم جس وقت دیکھتے ہیں اپنے اصلاف کی کتابوں کو تو ہر ہر چیز کے لحاظ سے انہوں نے جدہ جدہ ابواب بھی قیم کیے اور ان ابواب کے لحاظ سے یہ لکھا کہ اس موقع پہ درود پڑھنا پھر اس موقع پہ درود پڑھنا تو ان کا سب کا جو احاطہ تو نہیں ہو سکتا لیکن آج کی گفتگو میں جو مزاجِ قرآن ہے اور جو مزاجِ دین ہے اس کے لحاظ سے چند مواقع میں اس موضوع میں بیان کر رہا ہوں جس سے یہ پتا چلے گا کہ دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گھڑی گھڑی ایک ہم اہلِ عشق ہیں جہاں تھے وہ ہی رہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ تھا طرزِ عمل تھا اللہ کے فضل سے اہلِ سنت و جماعت آج بھی اسی طریقے پر موجود ہیں اس سلسلہ میں نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آنا اور اس پر درود پڑھنا میں نے مثال میں ذکر کر دیا مسجد کا اب مسجد کے لحاظ سے کہ مسجد نظر آئے تو سرکار پر درود پڑھو حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا فرمان ہے اِذَا مَرَرْتُمْ بِالْمَسَاجِدِ فَسَلُّوا الَنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلْمَ کہ جب تم مساجد کے پاس سے گزرو تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اب مسجد کے پاس سے گزرنا اسے صرف دیکھ لینا اس سے بھی یہ ہے کہ یاد تاتا ہو گئی ایک تو ہے نا داخل ہونا اس بنیاد پر حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان تو یعنی حدیثِ مرفوع وہ پہلے ہم ایک اپنے موضوع میں بیان بھی کر چکے ہیں گزشتہ جمعہ کا جو موضوع تھا تعلیماتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لحاظ سے جو ابنِ ماجہ میں حدیث شریف موجود ہے کہ انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پہنچائی کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے یعنی داخل ہونے پر بھی درود ہے دیکھنے پر بھی درود ہے آگے وضو سے پہلے بھی درود ہے وضو کے بعد بھی درود ہے ازان سے پہلے ازان کے بعد نماز کے اندر مختلف جو ہیں جہتیں ان سب کے لحاظ سے جدہ جدہ دلائل کا مختلف کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا یہاں تک کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس وقت آپ سے یہ پوچھا گیا ایک شخص نے کہا کہ میں کتنا درود پڑھوں تو آپ نے فرما ما شیطہ انزدتا فہوا خیر اللہ کا ما شیطہ کہ یہ تمہاری مرضی ہے لیکن اگر زیادہ پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو اس بنیاد پر نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے اضافے کا حکم دیا اور اس بنیاد پر اتنے مواقع ائمہ نے درود کے ذکر کیے یہاں تک کہ اگر کسی کا پاؤں مفلوج ہو جائے تو وہ درود پڑھے اگر تاؤن آ جائے تو درود پڑھے اگر کوئی چیز بھول جائے تو درود پڑھے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو درود پڑھے اور یہاں تک کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعی احوال کے لحاظ سے اجازت خود عطا فرما دی یعنی کسی طرح کا کوئی غم کوئی خدشہ کوئی تشویش کوئی بیماری اور کسی طرح کا کوئی گناہ اس کو دور کرنے کا اور اس سے نجات کا جو ذریعہ ہے وہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کی شکل میں بیان کیا ہے یہاں تک کہ ایک صحابی جب رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکسر السلا میں آپ پر کسرت سے درود پڑتا ہوں فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَمْ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں آپ نے فرما ما شیطا صحابی کہتے ہیں حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ کلت ار روب تو میں نے کہا کہ میں اپنے اوقات کا جو چوتھائی حصہ ہے مجموع اوقات کا وہ درود پڑھوں گا قَالَ مَا شیطا فَإِن زِتَّا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ کہ جتنا چاہتے ہو لیکن اگر زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے قَالْ تُعْنِس میں نے کہا کہ پھر میں اپنے اوقات کا جو آدھا حصہ ہے وہ درود و سلام پڑھوں گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مَا شیطا فَإِن زِتَّا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ کہ جتنا چاہتے ہو لیکن اگر اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ انداز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم ہے کہ جس میں اختیار بھی دیا ہے اور ترغیب بھی کیے یعنی یہ ساتھ شوق بھی دلایا ہے کہ اگرچہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تمہاری مرضی ہے لیکن تمہیں اپنی مرضی اس طرف لانی چاہیے کہ جس میں تمہارا زیادہ فیدہ ہے یہاں تک کہ کہتے ہیں میں نے کہا فَسُّل حسین کہ میں اپنے مجموعی اوقات کے تین حصے کر کے ان میں سے جو دو حصے ہیں مجموعی اوقات وہ میں درود و سلام پڑھوں گا تو آپ نے فرما ماشیتہ فَإِن زِتَّ فَوَ خَيْرُ اللَّكَ اگر تم اس میں اضافہ کروگے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو آخر صحابی کہنے لگے اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِ كُلَّهَ تو میں اپنے جمیع اوقات یعنی جو فرائض نماز اور اس طرح کے باقی حاجاتِ انسانی سے جتنا بھی میرا وقت بچتا ہے سارے کا سارا جو ہے وہ میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا تو اب یہاں پر مواقع کے لحاظ سے جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوقات ہیں ان کے لحاظ سے آگے جو جواب دیا وہ یہ تھا ازن تُقْفَ هَمُوكَ وَيُغْفَ سارا لاکہ زمبو کا پھر تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے تمہارے ہر اندیشہ دور کر دیا جائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا تو یہاں پہلے نمبر پر تو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اپنی طرف سے صحابی نے اپشن رکھا کہ جمیع اوقات میں میں درود پڑھوں گا ان جمیع اوقات میں کسی مسلمان سے ملنے کا وقت بھی ہے ان جمیع اوقات میں ازان سے پہلے کا وقت بھی ہے ازان کے بعد کا وقت بھی ہے جمعے کے دن کے درود و سلام کا وقت بھی ہے اس کے علاوہ یعنی جس جہت پر آج کسی کو دلیل کی ضرورت ہے تو وہ یقیناً جمیع اوقات میں ہی ہے کہ صحابی نے وہ کسی دکان پر سودا بیچنے گئے ہیں کہیں سودا خریدنے گئے ہیں کہیں کسی محفل میں داخل ہوئے ہیں کہیں کسی محفل سے خارج ہوئے ہیں ہر جہت میں جب انہوں نے اپنے طرف سے یہ درود و سلام کے لحاظ سے ذکر کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ اب تو زائد ہو گیا اب تو یہ اتنا تو موقع نہیں درود پڑھنے کا بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازن تب یعنی اس تیرے عمل پر یہ چیز مرتب ہوگی کہ تیرے لیے یعنی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تیرے غم دور کر دیے جائیں گے اس حدیث کو بنیاد بنا کر ائمہ نے پھر باقاعدہ ہر ہر چیز کے لحاظ سے یعنی ہم کے اندر بیماری بھی ہے تاؤن ہے کرونا ہے ہم کے اندر کوئی زلزلہ ہے ہم کے لحاظ سے یہ ہے کہ چاند گرن ہے یا سورج گرن ہے یا کسی کو پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے جو بھی دنیا کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے اسے ہم ہے فکر ہے اندیشہ ہے تو سرکار فرماتے ہیں ان کے لیے جو چیز کفائت کرتی ہے وہ درود و سلام ہے کہ یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی یعنی مشکل کشائی اور حاج تروائی کے لیے درود و سلام پڑھنا یہ سارے مواقع ہیں کہ انسان کسی بھی الجن میں ہے کسی لحاظ سے بھی اس کو کوئی تشویش ہے کوئی اندیشہ ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظوری دے دی ہے کہ اس نیت سے پڑھو گے تو فوراں تمہیں اس سے نجات مل جائے گی اور پھر گناہوں سے بچاؤ کے لحاظ سے کہ گناہ کی عادت نہ بنے اور انسان گناہوں سے دور رہے اور جو اس سے ہو چکے ہیں ان گناہوں سے اسے ان کے عذاب سے نجات مل جائے اور اسے مغفرت نصیب ہو اس میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درود پڑھنا تمہارے لیے مفید ہے تو انسان کی دو حالتے ہیں یا وہ نیک کام میں مشروف ہے یا معاذ اللہ کسی برے کام میں ہے تو نیک کام میں مصروف ہے تو پھر بھی موقع ہے درود و سلام کا کہ اسے وہ نیکی سرکار کی وجہ سے ملی سرکار کے وسیلے سے ملی اور جب اس سے گناہ ہو گیا این بدی کے دوران نہیں جب اس سے گناہ ہوا اور وہ چاہتا ہے کہ اس غلطی کا داغ اس کے نام عامال سے مٹ جائے تو پھر بھی درود و سلام اس کے لیے یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ اعلان فرمایا یہ صحیح مسلم شریف میں جامع ترمزی میں یہاں تک یعنی جو احادیث کو ضعیف کرنے کا ایک دھندہ ناصر الدین البانی نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا تو یہ حدیث وہ بھی ضعیف نہیں قرار دے سکا بلکہ اس نے اس حدیث کو بھی حسن قرار دیا تو اس بنیاد پر یعنی جو کسرت مواقع ہیں ان کے لیے اگر صرف اس حدیث کو ہی پیش نظر رکھا جائے جب بھی انسان درود پڑتا ہے تو یہ دیوبندی وہابی یا اس طرح کوئی پوچھیں کہ یہ کون سا موقع ہے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ موقع ہے کہ مجھے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میں گناہوں کی آلودگی سے بچنا چاہتا ہوں اور میں اس وقت جو حالات ہیں ان حالات سے میں نجات چاہتا ہوں تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت پر احسان کرتے ہوئے حالانکہ سرکار پر جب اللہ صلات بھیج رہا ہے جس میں انکتا نہیں تو آپ کو انسانوں کی صلات کی کوئی حاجت نہیں لیکن اس میں فائدہ بندوں کا ہے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا حکم رب زلجلال نے دے کر اور اس کو متلک رکھ کے یہ امت کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اب کتنا وہ بخیل بندہ ہے جو خود ان دروازوں کو بند کرنا چاہتا ہے یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عثمان بن عمر روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں من صلی علیہ فی کتاب یعنی ایک تو ہے بندہ زبان سے بولتا ہے دوسرا ہے کہ کلم سے لکھتا ہے یہ بھی جامعیت ہے یعنی یہ بھی سارے مواقع ہیں کہ صرف زبان کے تلفز کے لحاظ سے نہیں بلکہ کلم کی کتابت کے لحاظ سے بھی اللہ نے اس میں ہمارے لئے برکت رکھی ہے بلکہ ایک جہت میں جو کتابت میں لکھا جائے گا اس کے مسلسل سمرات انسان کو مجسر آئیں گے یہاں تک کہ طبرانی موج میں عوست کے اندر یہ حدیثری موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ فی کتاب جس نے مجھ پر درود پڑا کتاب میں کتاب سے مراد ہے کتابت میں لکھنے میں یعنی اگرچہ اس نے کوئی پوری کتاب نہیں لکھی چونکہ عربی زبان میں ایک ورک کو بھی کتاب کہتے ہیں ہم جدید عربی میں بھی رائج ہے کہ ایک صفحہ جو کوئی اپلیکیشن اس پر لکھا جاتا ہے تو وہ اس کو کتاب سے تعبیر کرتے ہیں تو ایسے ہی کتاب عمر بن حضم یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تلوار کے نیام کے اندر جو ورکہ تھا اسے صحیفہ اور کتاب سے تعبیر کیا جاتا ہے جس پر تین چار لینے لکھی ہوئی تھی تو یہ ہے کہ من صلی اللہ علیہ فی کتاب جس نے کتابت کے لحاظ سے مجھ پہ درود پڑا یعنی وہ لکھ رہا تھا تو میرا نام آیا میرے نام کے ساتھ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا میرے نام کے ساتھ اس نے درود شریف لکھا تو سرکار فرماتے ہیں لم تزل الملائکہ تو یستغفرون لہو مادام اسمی فی ذالک الکتاب جب تک میرا نام اس تحریر میں موجود رہے گا تو اللہ کے فرشتے اس بندے کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں گے یعنی اس قدر مسلسل انسان کے لیے یہ سعادت کا سلسلہ رہے گا اور اگر پھر کوئی باقاعدہ کتاب رکھتا ہے جس کے ہزاروں اوراک ہیں ایک ایک صفحے میں کئی کئی بار جو ہے وہ درود ہے تو کتنا اس کے نام آمال میں فائدہ ہے یہ محدثین سیاستہ کی کتب دیگر احادیث کی کتابیں اور اسلامی لیٹریچر یہ جن آئیمہ نے لکھا تو کتنی صدیوں سے مسلسل ان کے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھنے کے لحاظ سے کتابت کو بھی اپنایا جب ظاہری حیات میں زندہ تھے وہ سلسلہ تو رک گیا لیکن جو کتابت میں ہے وہ آج تک باقی ہے اور قیامت تک آگے چلے گا اس بنیاد پر وہ سلسلہ رحمت کا اور ان کے لیے دعاوں کا مسلسل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہے دوسری طرف ہم موقع کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ صبح ہے شام ہے دن ہے رات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رویت کرتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ ہین یس بہو آشارہ وہین یمسی آشارہ ادرکت ہو شفاعتی یوم القیامہ فرمایا کہ جس بندے نے صبح کے وقت دس بار مجھ پہ دروسری پڑا اور شام کے وقت دس بار مجھ پہ دروسری پڑا فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت اسے پا لے گی یعنی یہ اوقات کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اور ہمیں یعنی جو امام زہر عبدین نے ذکر کیا نشانی کے لحاظ سے اللہ کے فضل سے آج بھی اہل سنت و جماعت حدیث کی روشنی میں اگرچہ کوئی جانتا ہے حدیث یا نہیں جانتا لیکن مثلا ہمارا جلسہ ہوتا ہے اس کے اختتام پر درود و سلام ہے جمعے کے بعد اور اس کے علاوہ کوئی ناسریف شروع کرتا ہے تو درود و سلام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے سننے والا سنتا ہے تو درود و سلام ہے یہ سارے ذرائع ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری محافل مقبول بھی ہوتی ہیں اور آنے والے اللہ کی رحمت سے مستفید بھی ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے فرشت زمین پر اترتے ہیں انہا للہ سیارتا من الملائکہ سیارا اب جدید عربی میں تو گاڑی کو کہتے ہیں اور پرانی عربی میں جو قرآن و سنت والی ہے اس میں سیارا سیار سے ہے یعنی کسرت سے چلنے والے کسرت سے سیار کرنے والے دوسری حدیث جو بخاری مسلم میں ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے انہا للہ ملائکتا سیارا اللہ کے کچھ فرشتے وہ ہیں جو سیارا ہیں یعنی کسرت سے سیار کرنا زمین میں گلیوں میں محلوں میں چلنا یہ ان کی ڈیوٹی ہے اور وہ مجال سے ذکر تلاش کرتے ہیں اور جب کسی کو مل جاتی ہے کہیں کوئی ذکر کی محفل تو وہ کہتا دوسروں کو کہتا آج 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 وہ جسے ڈھونڈنا تھا وہ جگہ مل گئی ہے تو جیسے اس حدیث میں لفظ سیارا ہے جس کے اندر جا کر پھر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا اور وہ بھی نوازا جاتا ہے لیکن یہاں دوسری الفاظ ہیں کہ جب وہ فرشتے جو سیارا ہیں ذکر کے حلقوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ بعض بعض کو کہتے ہیں اقود یہیں بیٹھ جاؤ آگے کہاں جانا ہے تم بھی شریک محفل ہو جاؤ اب ذکر میں جامعیت اجیس طرح کے ہمارا موضوع پیچھے گزر چکا ہے ذکر کے لحاظ سے کہ وہ اگر ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ اس کی گریمر پڑھ رہے ہیں وہ حفظ کر رہے ہیں وہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں وہ فکر آخرت کا جلسہ ہے وہ ختم نبوت کا جلسہ ہے یہ ساری چیزیں یہ محفل ذکر ہے تو جب وہ دیکھتے ہیں تو فرشتے بیٹھ جاتے ہیں فَإِذَادَ عَلْقَوْمُ أَمَّنُ عَلَى دُعَائِهِمْ تو یہ برکت والی شخصیات ہیں ان کا آنا مفید ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ جو محفل میں بیٹھے تھے یہ دعا کرتے ہیں فرشتِ آمین کہنا شروع کر دیتے آگے لفظیں فَإِذَا صَلُّ عَلَى النَّبِيِّ صَلُّ اللَّهِ وَسَلَّمُ صَلُّ مَاہُمْ کہ جب وہی محفل والے وہی جلسے والے وہی کانفرنس والے وہی کلاس میں بیٹھوے لوگ درود پڑھتے ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ بھی ساتھ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یعنی اس عمل کے اندر ان کے ساتھ ویسے تو ان کا ایک اپنا عمل ہے لیکن دعا پر آمین کہتے ہیں اور جب وہی محفل والے صلات پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں تو یہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں یہاں تک رہتے ہیں کہ وہ جلسہ ختم ہوتا ہے اب اگلا جملہ قابلِ غَوْرَ سُمَّا يَكُولُ بَعْدُهُمْ لِبَادٍ پھر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان لفظوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے خلاصہ یہ بنتا ہے اچھے ہیں سننی لوگ ہیں کہ یہ درود پر جلسہ ختم کر رہے ہیں آپس میں کیا کہتے ہیں توبا توبا لہا اولائی يرجعون مغفورا لہم مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے محفلِ ذکر میں دعا بھی مانگی درود بھی پڑا اب یہ گھروں کو یوں لوٹ رہے ہیں کہ ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں توبا لہا اولائی یرجعون مغفور اللہم تو اس بنیاد پر یعنی یہ اپنے معمولات جو ہیں ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ اعتراض پر ہے کہ جلسہ ہوتا ہے پھر بھی درود پڑتے ہیں کوئی چھوٹا سا اجلاس ہے پھر بھی درود پڑتے ہیں تو ادھر یہ ہے کہ فرشتوں کو تلاش ہے کہ درود والے ملیں اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کے درود پڑیں اور پھر جاتے ہوئے وہ ایک دوسری کو مبارک بات دیتے ہیں کہتے ہیں تو بالہ اولائی ان لوگوں کو مبارک ہو ان لوگوں کا جلسہ کامیاب ہو گیا کیوں یرجعون مغفور اللہم یہ اس حالت میں گھروں کو لوٹ رہے ہیں کہ ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو پورا پیکج تھا ایک نظام تھا رب ذل جلال کی رحمت کے حصول کا انہوں نے وہ مکمل طریقہ اپنایا ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ و سلم آپ پر درود کے لحاظ سے اکابر نے اس بات کو اپنے معمول کا حصہ بنایا عثمان بن عمر کہتے ہیں میں نے صفیان بن سعید کو سنا اذا اراد القیام جب بھی کسی نشست سے اٹھتے تھے یا دو بندے بیٹے ہیں یا چار بیٹے ہیں یا ہزار بندے بیٹے ہیں وہ وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں تو وہ صلی اللہ و ملائکتہ على محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ یعنی ان کا معمول تھا کہ اٹھنے کا یہ وظیفہ ہے کہ میفر سے اٹھنا ہے تو اس طرح اٹھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑنا ہے آنا ہے تو اس طرح آنا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طرف سے درود بھیج کے اس محفل کا حدیہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے مواقع کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اکسر صلی اللہ علیہ بس سہار اے علی مجھ پر سہری کے ٹیم کسرس درود پڑو یہ بھی آل سنت کی علامت ہے رمضان میں جگا رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں ٹائم بتا رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی یعنی کسرس سے یہ عمل جو ہے اہل سنت و جماعت کی طرف سے جاری رہتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر اور آپ کے تذکرے میں اس چیز کو امام اور دبیلی نے اپنی کتاب الانوار میں لکھا آپ کہتے ہیں لوکال المشتری بسم اللہ والحمد اللہ والصلاة على رسول اللہ قبل طلب یعنی بیو شراء کے اندر بھی انہیں کا درود پڑھ پڑھنا چاہیے یعنی جو سودہ بیچ رہا ہے اور جو خرید رہا ہے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت ہو تو عقد بیع کے اندر بھی درود شریف کا تذکرہ ہونا چاہیے ایسے ہی انہوں نے امام شافی رحمت اللہ کا یہ مذہب ہے آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ جانوار کو زبا کر رہا ہو تو وہ بڑا خاص مقام ہے جس میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کہ اس کو زبا کیا جاتا ہے تو کیا یہ پڑھنے کے بعد درود بھی پڑھا جا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا میں اس کو مکرو نہیں سمجھتا بل احبو ذالے کا بلکہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب وہ چھری پھر رہی ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ اس کو زبا کر دیا گیا ہو اس کے بعد رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے کہتے ہیں وَأُحِبُو اَن يُقْسِرَ السَّلَاةَ عَلَيْهِ عَلَىٰ كُلِّ الْحَالَاتِ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے حالات میں کسرت سے درود پڑھے یعنی جو بھی اس کے محذب حالات مناسب ہیں جب اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کسی گندی جگہ پہ نہیں تو اب نئی کسی دلیل کی ضرورت نہیں اسے کسرت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے امام شافی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صلی اللہ بھیجے گا تو یہ ایمان باللہ کا اظہار ہو رہا ہے اللہ پر ایمان کا اظہار ہے اور ایسی عبادت ہے کہ جس پر خالق کائنات جلہ جلال عجر عطا فرماتا ہے اور رب ذل جلال اس جہت میں بھی انسان پر نوازشات فرماتا ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور دنیا سے جانے کے لحاظ سے پوری انسانی زندگی کا جو سفر ہے اس کی جدہ جدہ جو گھڑیاں ہیں اس پر بھی محدثین نے دروز شریف کے لحاظ سے لکھا جنازے کے اندر تو ہے ہی دروز شریف لیکن جب قبر میں بندے کو داخل کیا جاتا ہے امام سخاوی کہتے ہیں وَأَمَّ السَّلَاتُ عَلَيْهِ اِنْدَ اِدْخَانِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جائے اس وقت بھی درود پڑھنا چاہیے فَقَدْ ذَكَرَهُ بَعْدُهُمْ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ عَبُودَ وَتِرْمَزِي وَحَسَّنَهُ امام ابو داود اور امام ترمزی نے جو حدیث حسن روایت کی ہے اس سے یہ ماخوض ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا وَادَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ جب کوئی بندہ میت کو قبر میں رکھے قال تو کہے بسم اللہ وَعَلَى سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری میں بسم اللہ وَعَلَى مِلَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چونکہ پورا جو کہنے کا کلمہ ہے عبارت ہے وہ ختم ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک تو بسم اللہ پڑھنا ہے ساتھ یہ بتانا ہے کہ یہ بندہ سنت والا ہے علیہ سنت رسول اللہ یعنی یہ وجہ بھی خاص ہے کہ ہمارا جو نام اہل سنت واجمات ہے کہ اس لفظ سنت سے مراد پورا دین ہے یعنی یہ وہ سنت نہیں جو فرائض کے مقابلے میں ہے یہ وہ سنت ہے جو فرائض پر مشتمل ہے فرائض سنن واجبات تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام سے جا رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جا رہا ہے اس طریقے میں فرائض بھی ہیں واجبات سنن بھی ہیں مستحبات بھی ہیں اور سات صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری وقت یعنی انسان قبر میں جب رخصت ہو رہا ہے قبر کی طرف تو اس وقت بھی درود و سلام کا احتمام ہماری شریعت میں موجود ہے یہ مواقع ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لحاظ سے امام سخاوی نے جو اس سلسلہ میں ایک تفصیل ذکر کی ہے اس کے اندر صرف یہی نہیں بلکہ آپ سیاستہ کی کتاب الحج جو ہے وہ دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور جو فقہا نے مناسق لکھے ہیں ان سب کے اندر یہ امور موجود ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کی حاضری کے لیے جس وقت کوئی انسان وہاں پہنچتا ہے تو اس میں بھی ہر ہر لمحے پر درود و سلام کا ذکر ہے یہاں تک کہ جب اس کو مدینہ منورہ کے پہاڑ نظر آئے تو وہ درود و سلام پڑھے اشجار نظر آئے تو درود و سلام پڑھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مواجہ شریف پر کھڑا ہو تو درود و سلام پڑھے ایسے ہی وہ حجر اسود کو چومنے لگے تو درود و سلام پڑھے اور عرفہ میں وقوف کر رہا ہو درود و سلام پڑھے وہ اس کے ساتھ مسجد خیف میں جائے تو درود و سلام پڑھے تلبیہ سے فارغ ہو تو درود و سلام پڑھے صفہ پہ جائے تو درود و سلام پڑھے مربع میں ہو تو درود و سلام پڑھے ایسے ہی شہر رجب کے علیدہ مواقع ہیں درود و سلام کے شابان کے علیدہ مواقع ہیں درود و سلام کے تو یہ ان لوگوں نے واضح کیا سلو علیہ و سلم کے لحاظ سے جو عموم ہے اس عموم پر صرف یعنی جائز ہی نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب بھی انسان کو میسر ہوگا اس کے اندر یہ بات بڑی قابل غور ہے میں جب بغداد صریف پڑھتا تھا تو وہاں پر شیخ جلال حنفی ان کا کالم چھپتا تھا ہفتہ وار روس اکلام اسبوعیہ کے نام سے تو وہاں پر کسی نے یہ اعتراض کیا جس کا انہوں نے جواب لکھا کیونکہ وہاں بھی ساری مساجد میں ازان سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا تھا ازان کے بعد بھی درود پڑھا جاتا تھا تو کسی نے جو لوگ درود پڑھتے ہیں یہ اللہ کے مطلق حکم کو مقید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا کہ ازان سے پہلے پڑھو یا بعد پڑھو اور یہ ازان سے پہلے پڑھتے ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ تقیید کر دی ہے مطلق حکم کو مقید کر دیا مطلق کو مقید نہیں کر رہے بلکہ اعتراض کرنے والا مطلق کو مقید کر رہا ہے یعنی ازان سے پہلے اور بعد میں پڑھنے والے تب مطلق کو مقید کر رہے ہوں گے کہ جب ان کے نزدیک صرف انہی مواقع پر جائز ہو باقی جائز نہ ہو کہ وہ صرف ازان سے پہلے جائز سمجھتے ہوں یا ازان کے بعد جائز سمجھتے ہوں تو پھر تو ان پہ لازم آئے گا کہ انہوں نے مطلق کو مقید کر دیا جب کہ ان کے نزدیک تو اس کے علاوہ بھی ہر گڑی ہر لمے جائز ہے ہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو مطرز ہے اس پر یہ لازم آتا ہے کہ جب رب نے ہر وقت اجازت دی ہے تو یہ کیوں اطراز کرتا ہے کہ ازان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو اور ازان کے بعد کیوں پڑھتے ہو تو اس بنیاد پر یعنی انہوں نے اچھی طرح اس کا رد کیا اور ہمارے ماحول کے اندر بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ علل اطلاق احکام ہیں اور اگر بغز نبی نہ ہو تو مسئلہ سمجھنے میں کوئی رکاوٹ اور جھجک نہیں یعنی جس طرح درود و سلام ہے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اب اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ ایک بجے پڑھنے کی دلیل کیا ہے بسم اللہ ایک بجے پڑھنے کی کیا آیت ہے دو بجے بسم اللہ پڑھنے کی کیا آیت ہے چار بجے اگر بسم اللہ پڑھنا ہو تو کیا آیت ہے آیت ہم نہیں دکھا سکتے الہدہ الہدہ ہر منٹ کی کہ یہ اڑھائی بجے کی بسم اللہ کی دلیل ہے یہ پون تین بجے کی بسم اللہ کی دلیل ہے یہ آیت ہم نہیں دکھا سکتے اور اس کے ساتھ جتنی بھی یہ اپنی طرف سے تقیید کرتے ہیں تو غیر مسلم کہے کہ آیات نہیں تو پھر اپنے رسول کی حدیث دکھا دو حدیث نہیں تو خلفہ راشدین کا کول دکھا دو خلفہ راشدین کا کول نہیں تو باقی صحابہ کا کول دکھا دو اور پھر یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نصف النہار کا ٹائم ہے یہ تو روزانہ ان پہ گزرتا تھا اگر جائز ہے تو کیا وہ نہیں پڑھتے تھے اگر پڑھتے تھے تو پھر روایت کیوں نہیں ہے اب جتنے ان لوگوں نے عوام میں الجنے پیدا کی ہوئی ہیں وہ ساری اعتراض اگر غیر مسلموں کی طرف سے بسم اللہ کے لحاظ سے ان وہابیوں دیوبندیوں پہ کیے جائیں تو اپنے دین پر جو ان کا بنایا ہوا ہے اپنے مسلق اور طریقے پر قیم رہ کر یہ بسم اللہ کے جواز کو بھی ثابت نہیں کر سکتے غیر مسلم کے سوال کے جواب میں یا غیر مسلم نہیں مسلمان ہی پوچھتا ہے کہ بسم اللہ میں پڑھنا چاہتا ہوں وظیفہ کرنا چاہتا ہوں تو بارہ بجے بسم اللہ کے لحاظ سے مجھے کوئی آیت بتاؤ کہ جس میں حکم ہو کہ بارہ بجے پڑھو ایک بجے پڑھو تو کوئی آیت نہیں بتا سکتے کوئی حدیث نہیں بتا سکتے خلف راشدین کا کول نہیں بتا سکتے صحابہ کا کوئی فتوہ نہیں بتا سکتے اور جائز بھی سمجھتے ہیں یہ نہیں کہ کہ اگر کوئی بسم رشتے پہ عوام کو ڈالا ہوا ہے وہ رشتہ بند گلی کا رشتہ ہے اگر وہی لوگ جس میرٹ اور جس طریقے پر یہ ہم سے سوال کرتے ہیں اگر ان کے عوام انہی سے سوال شروع کر دیں تو وہ اس پہ پورے نہیں اتر پائیں گے بسم اللہ کے لحاظ سے بھی حالانکہ بسم اللہ تو بسم اللہ ہے اور اس میں کتنی برکت ہے کتنا جواب اس کے اندر فضائل ہیں وہاں یہ کہنا پڑے گا اپنے رب کا نام لو اس میں دس بجے لو دو بجے لو بارہ بجے لو جس طرح لو یہ سارا پھر یہ کہ کھڑے ہو کے نام لیں بیٹھ کے نام لیں چلتے ہوئے نام لیں دکان میں نام لیں گھر میں نام لیں مسجد میں بسم اللہ پڑھیں آگے کوئی چیز کھانے والی پڑی ہو یا کتابیں پڑی ہو دائیں طرف کیا ہو بائیں طرف کیا ہو اوپر کیا ہو بسم اللہ پڑھنے والے کا چہرہ کس گے تو انہیں پہلے ہمارا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اہل سنت و جماعت کا اس بنیاد پر ان کے جو عوام ہیں بھولے بٹھ کے انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر بخل کیوں ہے کنجوشی کیوں ہے ان کو کس چیز کا یعنی وہ بجابی میں کہتے نا بل آتا ہے کہ اب حضرت اسما جو ہیں وہ گزرتی ہیں حجون سے تو پھر بھی درود پڑ لیتی ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ تم یہاں سے گزرے ہو تو درود کیوں پڑا بلکہ باقیدہ اب جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں اس میں یہ لکھا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ سلم یعنی گمبد خضرہ کو دیکھ کر جو درود پڑھتا ہے ناجائز کرتا ہے جو مواجہ شریف پر درود پڑھنے کے لیے ہر نماز کے بعد جاتا ہے ناجائز کرتا ہے یعنی انہیں کس چیز کا بل آرہا ہے ادھر تو معمول یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ سلم سے کہیں دور کہیں جب سرکار کے قدم لگے وہاں سے گزرنے پر بھی یاد آنے پر درود پڑھو سرکار کا کوئی بھی نام لے رہا ہو ازان میں یا علیدہ تو درود پڑھو یا کوئی نہ لے رہا ہو خود اپنے دین اور ایمان کو یاد کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے سچ کہا تھا وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے یعنی سرکار ہی کی وجہ سے پابندیاں لگا رہے کہ کیوں پڑھ رہے ہو کتنا پڑھ رہے ہو یوں کیوں کر رہے ہو کس طرح کیوں کر رہے ہو مو اس طرف کیوں کر رکھا ہے یہ یعنی ساری جو تقیید ان کی طرف سے آ رہی ہے یہ اللہ کے قرآن سے بھی تصادم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کی احادیث سے بھی تصادم ہے اور عملا یہ بات چلی نہیں سکتی دیگر مواقع کے لحاظ سے بھی جو دیگر اذکار ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے جن کو یہ جائز سمجھتے ہیں ان کے لحاظ سے بھی یہ پورا نہیں اتر سکتے اپنے اس قانون کے لحاظ سے اللہ کا کروڑ مبار شکر ہے کہ خالق کائنات جل جلال اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت جو ہیں چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے عوام بھی وہ بصیرت رکھتے ہیں وہ دل رکھتے ہیں وہ طبیعت رکھتے ہیں وہ شوق رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہمارا تسلسل صفہ کے ساتھ قائم ہے اور چودہ صدیوں میں جو دین زندہ رہا اور جس کے نمائندے چودہ صدیوں میں سواد آزم رہے اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت آج بھی اسی صورتحال میں ہیں میں تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویسے تو ہمیشہ ہی کسرس درود و سلام کا حکم ہے رمضان المبارک کے لمحات ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا جائے السلام علی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے استاذ محترم علامہ محمد عبدالباری بنگالی صاحب قدس سیر العزیز ان کے یوم ویسال کے لحاظ سے سارے حضرات ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اللہ ان کے مرکد پرنور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین ولاتبت المتقین والصلاة والسلام والرسول کریم استغفر اللہ لا الہ اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئ قدیر یا الہ العالمین سرور قودین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں ہم سب کو ہمیشہ کسرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین حضرت مولانا محمد عبدالباری بنگالی قدس سر العزیز کے درجات کو بلند فرما اللہ عبد وابن عبد وابن امت کان یشد واللا الہ اللہ انت ونن محمد الرسول انکان محسرا فزد ایسانی وانکان مخت فتداوز انہو اللہ لا تحرم من عجره ولا تفتر بعده اللہ الحق بن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وثبت بالقول ثابت اللہ عطر منزل وبرد مجعہ وجعل قبر روضة من ریاض الجنہ یا الہ العالمین جتنے حضرات و خواتین نے یہ پروگرام سنا ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوئے یا آگے سنیں گے یا اللہ سب کی دلی نیک تمنہ پوری فرما یا اللہ جتنے ہمارے آئی ٹی کے کارکنان اس کو زیادہ سے زیادہ منظم کر کے آگے لوگوں تک پہنچانے میں مصروف ہیں یا اللہ سب کو عجر عظیم عطا فرما یا الہ العالمین تمام سامین کی دلی نیک تمنہ پوری فرما یا لعشرہ مغفرت میں ہم سب کی مغفرت فرما وصل اللہ تعالی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ